اسرائیل کا خان یونس کا علاقہ خالی کروانے کا حکم بڑا علاق فلسطینی متاثر ہوں گے اقوام متحدہ آستانہ میں شنگائی تعاون تنظیم کا دو روزہ اجلاس ایشیائی ممالک رہنماؤں کی ملاقات ملکی سالمیت کی قیمت پر روس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یوکرین کے عالی اہددار کا بیان اقوام متحدہ نے منگل کے روز جنوبی گزہ کی پٹی کے ایک بڑے علاقے کے لیے اسرائیل کے انخلاق حکم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لاکھوں شہری متاثر ہوں گے عالمی ادارے کی فلسطینی پناہ گزینوں کی امدادی تنظیم کا کہنا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ خان یونس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس سے ہڑائی لاکھ لوگ متاثر ہوں گے عالمی ادارے کی ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ اتنے بڑے پیوانے پر انخلاق سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور انسانی ضروریات تک رسائی مشکل ہوگی ان کا کہنے کے خان یونس اور رفاق 117 مربع کلومیٹر کے علاقے کو خالی کرنے کے حکامات غزہ کی پٹی کے تقریباً ایک تہائی حصے پر لاغو ہوتے ہیں اکتوبر کے بعد اس طرح کا یہ سب سے بڑا حکم ہے جب مقامی لوگوں کو شمالی غزہ سے انخلاق کا حکم دیا گیا تھا اگرچہ یہ خان یونس سے افرار ہونے والی افراد کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہوئی ہے لیکن اقوام متحدہ کے ایک عالی حدیدار کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً انیس لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اسرائیل نے نقل مکانی کرنے والی افراد سے کہا ہے کہ وہ ساحلی علاقے میں پناہ لیں جنگ نے غزہ میں خوراک اور عدویات کی ترسیل کو بڑی حد تک روک دیا ہے اور اب لوگوں کا انحصار امدادی اداروں پر ہے اسرائیل کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری تازہ کاروائیوں کی یہ طویل مہم ہوگی اور اسرائیل اپنا مشن مکمل کرے گا بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک مذہبی تہوار میں بغدر کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو بیس سے تجاوز کر گئی ہے پولیس نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے یہ واقعہ منگل کو دارل حکومت دلی سے دو سو کلومیٹر دور ہاتھرش شہر کے گاؤں میں پیش آیا اطلاعات کے مطابق ایک عرضی خیمے سے ہزاروں افراد کے نکلنے کے دوران بھگدر مچ گئی جس سے زیادہ تر بچے اور عورتیں ہلاک ہوئی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ بھگدر مچنے کی ایک وجہ ٹینٹ میں گرمی اور حبس کے باعث لوگوں کے نکلنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے بھارتی وزریعظم نرندر موڈی نے واقعہ میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت مقام حکام کے ساتھ زخمیوں کو بروقت امداد پہنچانے پر کام کر رہی ہے شنگائی تعاون تنظیم کا دو روز و سربراہی جلاس بدکو کازکستان کے دل حکومت آستانہ میں شروع ہو رہا ہے اس اجلاس میں چین قصہ در شی جنپنگ روس قصہ در ولادی میر پوٹن اور پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف کے علاوہ تنظیم کے رکن ممالک کے کئی دیگر رہنما شرکت کریں گے بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے چین روس کازکستان کرگستان اور تاجکستان نے انصداد دشدگردی اور سرحدی سلامتی کو فروغ دینے کے لیے دو ہزار ایک میں یہ تنظیم قائم کی تھی بھارت اور پاکستان کو جون دو ہزار سترہ اور ایران کو جلائی دو ہزار تئیس میں اس تنظیم کی مکمل رکنیت دی گئی تھی یوکرین کے صدر کے ایک معاوین نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے کسی بھی علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یوکرین کے اہتدار نے یہ بات منگل کو اس وقت کی جب ان سے سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تناظی کو جلد ختم کر سکتے ہیں یوکرین کے صدر کی چیف آف سٹاف نے واشنگٹن کے دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ وہ یوکرین جنگ میں منصفانہ امن کے لیے ہر ایک تجویز کو سنیں گے جو روس نے فروری دوہزار بائس میں شروع کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ان اہم چیزوں رقدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جو ہماری ازادی جمہوریت علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ضروری ہیں یمن کے حسی باغیوں نے اسرائیل کے حیفہ شہر میں اہم حدف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے حسی باغیوں کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ متعدد پروں والے میزائلوں کے ساتھ کیا گیا ہے لیکن انہوں نے حدف کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے حسی باغی نومبر سے بین القوامی بحری تجارتی راستوں پر ڈرونز اور میزائل سے تجارتی جہازوں پر درجنوں حملے کر چکے ہیں جن میں کم سے کم تین افراد حلاق ہوئے ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے غزہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجیتی کے لیے کیے گئے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیم اور ایڈیٹر کی سارا حسن